بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی کو دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ احساس پروگرام کے میرے والد کے نام پیسے آئے ہیں ٹھیک ہے تقریباً ادھر ایک بجے آئے ہیں اور ایک بجے سے انتظار کرتے کرتے یہ جو ادھر ربیدہ بیٹھا ہے اب اس ٹیم فردوس مارکیٹ ایپ سکس ٹو میں ہے اسلامباد میں اور یہاں لائن میں لگے رہتے ہیں اور بس شفاشی لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں یا پرچیاں بنا کے دے رہے ہیں غریبوں کو کوئی پیسے نہیں ہے یہ میرے والد کے نام پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیسے آئے ہوئے ہیں پہلے تو ساڑھے تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے انہوں نے جی جی سار جی میں مل نہیں کروں مل نہیں کروں گا سر میں پر اس کلاب پر بیٹھا ہوں یہ ساڑھے تین گھنٹے سے آپ لیٹ ہے نا جانا میری بات سننا جی جی آپ بولیں یہ کیا کر رہا ہے یہ ویڈیو پر ساڑھے تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے چھوٹی پہ ساڑھے تین گھنٹے چھوٹی پہ بات یہ نظر نہیں آیا اسے پہ بھی نہیں تھا دو گھنٹے کھانا کھانا گیوں یہ شنکٹی کار دیکھ سکتے ہیں مبال آپ توڑ دے بلشک توڑ دے بلشک توڑ دے مد کیوں کروں میرا حق ہے میں ایک سٹھ لگی رہا تھے نس بار مارے آپ کا بلشک آپ جیدن لے چلنا چلتے ہیں لے چلیں مجھے اسی بات نہیں ہے دراما یہ بات سنے سارا میری بات سنے محمد عاشق صدر میں آپ کو میں آپ سے روکیسٹ کر رہا ہوں اشتاق صاحب سے بات ہوئی ہے میری اشتاق صاحب اسپیشل برانچ سے اسپیشل برانچ سے چل بڑا ویڈیو نہیں آپ مجھے دس بار مار سکتے ہیں مجھے دس بار مار سکتے ہیں میری بڑا ویڈیو میں نہیں دے گا بڑا ویڈیو بڑا ایک میٹے میں برد کر دو میں مافی چاہوں نہیں آپ میری بات سنے میں مافی چاہوں گا اگر یہ نہیں کر رہا ہے میں نہیں دوں گا پیسے اس کی مرضی ہے اس کی سرکاری جوب ہے سرکاری جوب میں مجھے بنا کر رہا ہے بلے شک آپ مجھے بنا کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے اس کا دوٹی ہے سرکاری جوب ہے مجھے نہیں دے رہا ہے خود کہہ رہا ہے کہ پیسے مجھے نہیں دے رہا ہے اس کا دوٹی پر بیٹھا ہے اس کا کام ہے ٹھیک ہے اگر منا کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے ڈراما نہیں چلگا ہے ڈراما کی بات نہیں ہے میری بات نہیں ہے چھوڑیں بات نہیں سر بات ہے نہیں بیانی اسی بہت آؤ نا ویڈیو کس کی بات کرے گا؟ ہمار آپ کتا کر رہے ہیں ہمارا میں کیا کر رہا ہوں؟ دکھاؤ سار ہم نے آپ سے کہے پیسے دے دو ہمارا آیا آپ کہیں کہ آئے کہ کل آئے نہیں کل تو آئے آپ کہتے ہیں 35 اور لوگوں کو پیسے دینے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کہہ رہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو لوگوں سے انگوٹھا مروا کے کیوں اس کا پرچی بنا کے دے رہے ہیں؟ بس یار اب کچھ بھی نہیں ہے سر معذرت کے ساتھ آپ اپنی جگہ نوکری کر رہے ہیں آپ کا نام حسنات نام ہے حسنات نام ہے حسنات نام ہے ٹھیک ہے آپ کو سرکاری بٹھایا ٹھیک ہے صاحب پریمینستر صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالات ہیں ہمارے اسلامباد میں ایف سکس میں یہ فردوس مارکٹ ہے بند ہے نہیں نہیں میں ابھی اس نے موقع دے دیا میں ویڈیو مند کر دوں آپ کو لے چل رہے ہیں مجھے لے چلے اسی بات نہیں بس ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں بس بات ختم یہ بات تو نہیں ہے بس اس نے نہیں دیا تو پیسے نہیں دیا ہم جا رہے ہیں بس ہماری پوری عوام دیکھ رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے سارے لوگوں کو ڈراما بنایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سپورٹ کریں یہ حال ہے یہاں یہ پریمینستر صاحب میں آپ کے سامنے دو سال سے سراپا احتجاج بھی ہوں اور پھر سے یہاں آتے ہیں تو صرف لوگوں کو ڈھکے دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں دینے ہیں پیسے یہ ہے یہ ہے ہمارے نئی تبدیلی یہ ہے انصاف یار افسوس آتا ہے مجھے ایسے ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں دیسپس کیا جائے سسپینٹ کیا جائے حکومت کو چاہیئے ایسے مندوں کو جو سرکاری کام کر رہے ہیں سرکاری کام کر رہے ہیں سرکاری کام میں ہوتا کیا ہے کہ ہر گریب پاکستانی کی مدد کرنا ہے میرے والد کے احساس پروگرام میں پیسے آئے ایک بجے سے یہاں لائن میں کھڑے رہے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں چلے جاؤں بھئی جن کو شفارشی طور پیسے ملتے ہیں ان کو جو پانچ سو ہزار دے رہے ہیں وہ یہ کام ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے بس میری گزارش ہے آپ سے کہ میرا والد درا ہوا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موت نہیں دیں گے یہ ہم نہ ڈرنے والے ہیں اور میرا والد کہتا ہے ویڈیو بند کروں بھئی کیوں ویڈیو بند کروں کیوں ویڈیو بند کروں میں اپنے حق پہ ہوں ویڈیو کیوں بند کروں یہ حال ہے ہمارے ملک کا غریبوں کو بس زیادی زیادی ہوتی ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہوتا میری اس ویڈیو کو پی ایم پرائم منسٹر عمراء خان تک اور جو بڑے ایمینے منسٹر ان تک لازمی پہنچائیں آپ کا کام ہے ٹھیک ہے پلیز جتنا ہو سکے میری اس آواز کو آگے پھیلائیں آپ پہلے بھی میری سپورٹ کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور اس ویڈیو کو لازمی یہ آپ کو میں اس اڈریس دیتا ہوں یہ اسلامباد ایف سیکس ٹو ہے فردوس مارکٹ میں ان کی برانچ ہے پلیز اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کرنا تاکہ ایسے لوگوں کو بے نکاح کرنے میں آپ میری مدد کرو غریبوں کے ساتھ میں ابھی یقین مانو یہاں سے لوگ بہت پریشان ہوکے چلے جاتے ہیں کوئی آواز اٹھانے کے سب ڈرے ہوئے ہیں یا پولیس سے ڈرتے ہیں یا رینجر سے ڈرتے ہیں یا ادھر کے لوگوں سے ڈرتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈرنے والا ہوں گولی مار نہیں ہے تو مجھے بار دے میں اپنے حق کی آواز دنیا کے سامنے رکھوں گا پرائم منسٹر کے سامنے بھی رکھوں گا اور یہاں کا جو کیا کہتے ہیں آئی جی اسلامباد تک بھی میری آواز پہنچے پلیس خدا رہا آئی جی اسلامباد صاحب میری آپ سے گزارش ہے آپ کا پولیس کاسٹبل اور اے صحیح تھا نام اس کا میں نہیں پڑ سکا جس کی یہاں نوکری لگی ہوئی ہے ان کو کچھ سمجھائیں بے ہدی کہتے ہیں ویڈیو بند کرو میں نے بولا ویڈیو کیوں بند کرو میں اپنے حق پر ہوں رائٹس پر ہوں اور میں جب تک یہ ان کے خلاف ایکشن نہ ہوگا میں آتا رہوں گا اور روز ہی در آؤں گا جو زیادتی یہ لوگ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ دکھاؤں گا میں یہ میرا وعدہ ہے آپ سے روز آؤں گا یہاں اگر ان کو اٹھانا ہے جیل میں ڈالنا ہے ڈالتے حق کی آواز بنو تو لوگ یہاں پولیس کہتی ہے آپ کو تھانے لے جائیں گے آپ کو اماریں گے یا موبائل توڑ دیں گے بہت شکریہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا آگے تاکہ پوری دنیا تک پریم منسٹر عمرہ خان صاحب آپ کی تبدیلیہ آپ لوگوں کو احساس پروغام میں پیسے دے رہے ہیں لیکن یہ لوگ یہاں ضلیل کر رہے ہیں لوگوں سے پیسے کاٹ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں جس کی شفارشیں اس کو مل رہے ہیں پیسے